اسلام علیکم میں ہوں میاں فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوری چینل کرکٹ ڈائیڈی فرنز پاکستان کرکٹ کو ملے آر توفے دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ میں آٹھ لٹر سٹارٹ نے شاندار کریئر کا آغاز کیا اور پہلے ہی سال میں بے مثال کارگدگی کی ڈھاک بٹھا دی ان میں فخر زیمان، امام الحق، حسن علی، محمد عباس، شہداب خان، عثمان شنواری اور فہی مشرب کی مجودگی میں پاکستانی ٹیم کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے اس برس ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں ڈیبیوٹ کرنے والے کلاریوں میں فاسٹ بولر حسن علی ونڈے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر چکے ہیں حسن علی نے دو ہزار سولہ میں آئی لینڈ کے خلاف ونڈے اور انگلنگ کے مقابل ٹی ٹونٹی ڈیبیوٹ کیا دوڑے ویسٹر نیز میں رائٹ آم فاسٹ بولر نے ٹیسٹ ڈیبیوٹ کر لیا حسن علی صرف چھپیس ونڈے میچز میں چھپن وٹے لے کر آئی سی سی نیکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر فائز ہو گئے وہ سال میں تین بار میچ میں پانچ کلاری آؤٹ کرنے والے بہت بولر ہیں دو ٹیسٹ میں چھے اور بارہ ٹی ٹونٹی میں اٹھارہ مٹے بھی حسن علی کے نام ہیں پاکستان سوپر لیگ سے منزرے آم پر آنے والے لیگ سبینر شداب خان ویسٹر نیز کے خلاف ٹی ٹونٹی ڈیبیوٹ سیریز میں دس وٹے لے کر سیریز کے بہترین کھلاری خرار پائے شداب خان نے دس ٹی ٹونٹی میں چودہ اور بارہ ونڈے میں انیس کھلاریاں ہو گئے شداب خان نے سری لنکا کے خلاف شاندار نصف سینچری بنا کر ثابت کیا کہ وہ ایک اچھے آر راؤنڈر بھی بن سکتے ہیں لیفٹ ہینڈی فخر زمان نے ویسٹنڈیز ٹور میں ٹی ٹونٹی ڈیبیو میں پر متاثر نہیں کیا لیکن چیمپین ٹرافی کے پہلے میچ میں احمد شہزاد کی نقامی پر جنوبی افریقہ کے خلاف ملنے والے موقع سے برپور فیدہ اٹھایا پھر بھارت کے خلاف فائنل میں سینچری بنا کر ٹیم میں جگہ پکی کر دی امام الحق کو سری لنکا کے خلاف یو اے ای ونڈے سریز میں چانس ملا چیف سیلیکٹر انزمام الحق کا بدیچہ ہونے کا بھی امام الحق پر دباؤ تھا لیکن پہلے ہی ای ونڈے میں وہ سلیب الہی کے بعد پاکستان کے دوسرے سینچری میکر بن گئے امام الحق نے تین میچوں میں ایک سو سنتالیس رنز بنائے ہیں سیالکور کے ستائیس سالہ محمد عباس نے ویسٹنیس کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور پہلی ہی سریز میں پندرہ کھلاری آؤٹ کر کے اپنی صلاحیتوں کا برپور اظہار کیا محمد عباس ویکر کے دونوں جانب سینگ کرنے کے ماہی ہیں اور محمد عاصف کے بعد پاکستان پیس بیٹری میں بہت امتہ زافہ ہے انہوں نے پانچ ٹیسٹ میں تئیس کھلاری آؤٹ کیے ہیں فاہیم اشرف نے چیمپئن پراغری سے قبل بنگلہ دیش کے خلاف باما میچ میں مشکل حالات میں جلحانہ ہیلنگ کھیل کر پاکستان کو کام جب بھی کلائی تین ونڈے اور چار ٹیٹ اور ٹی میچز میں ہیٹرک سمیم چھے کھلاری آؤٹ کر چکے ہیں فاہیم اشرف میں آر راؤنڈر بننے کے امکانات موجود ہیں رحمان رئیس رحمان رئیس نے دو ہزار سولہ میں ڈیبیو کیا انگلنڈ کے خلاف چیمپئن ٹرافی سمی فائنل میں محمد امیر کی انفیٹ ہونے پر انہیں موقع ملا انہوں نے انگلنڈ کے دو اتدائی کھلاریاں کو آؤٹ کر کے پاکستان کی مطحہ میں اہم قدرہ ادا کیا تو مان رئیس چار ونڈے میں چھے اور پانچ ٹیٹ ونڈی میں چار کھلاری آؤٹ کر چکے ہیں اسمان خان شیماری دو ہزار تیرہ میں سری لنکا کے خلاف ٹی ٹونٹی ڈیبیو کیا اس سال شمواری کو ڈیو اے ای میں سری لنکا کے مقابل ہی ونڈے ڈیبیو کا موقع ملا تو انہوں نے چونتیس لنگ دے کر پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا اسمان میں فاسٹ گولر بنے کی اسرائیت موجود ہے اور وہ دو ہنڈے میچنے میں چھے لنگ آؤٹ کر چکے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آگے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں تھمیہ فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں تکرکر ڈاڑی چینل موسیقی 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 موسیقی